کیسے ہو دوستو آپ سبھی جنگل کی دنیا میں جیسا دکھائی دیتا ہے وہ ایسا ہوتا نہیں اب اسے ہی دیکھ لیجئے دیکھنے میں کافی سیانت دکھائی دی رہا ہے اور اس کے دانت دیکھ سکتے آپ کتنے کنفار اور خطرناک ہیں دیکھیں دوستو گفہ میں بیٹھا ہے سور اور وہی سور جب آکرام کھو جاتے تج ان کا روپ دیکھنے لائک ہوتا ہے عام طور پر سور جب میٹنگ کا سیزن ہوتا ہے تب ہی آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں دونوں نروں کے بیچ کافی گھماسان یدھ ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں ہنر ایک دوسرے کو ٹک کر دے رہے ہیں اور کافی تیجی کے ساتھ ایک دوسرے پر وار کر رہے ہیں یہ لڑائیاں عام طور پر میٹنگ کے سیزن میں کرتے ہیں اور ماداؤں کو ریزانے کے لیے اپنی طاقت کا پردرسن کرتے ہیں جو نر انت تک ٹکا رہے گا وہی مادا پر اپنا حق جمائے گا دیکھیں کافی تیجی سے ایک دوسرے پر وار کرتے ہوئے دونوں ہی تیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے ایک دوسرے کو کڑی ٹک کر دے رہے ہیں دونوں ہی نر دیکھتے ہیں کون جیتا ہے اور آخر کار جو جیتا ہے وہی نر مادا پر اپنا حق جمعتا ہے اور اس کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے کافی لڑائی اور مشکت کے بعد اس نر نے جیت حاصل کی ہے اور مادا پر اپنا عدیخار جمع رہے گئے عام طور پر کئی خونکھار لڑائیاں ہوتی ہیں ان کے بیچ اور اسے دیکھئے مجھے دار ویڈیو دوستو کئی بار سور اور الگ جانوروں کے بیچ میں میٹنگ ہو جاتی ہے جو آپ کے سامنے دوست دیکھ سکتے ہیں جنگلی سور پکڑنے کے لیے دیکھئے جالے لگا دی گئے اور اس گننے میں سور ہے اور چار اور سے کلڈنگ لگا دی ہمارے دوستو نے دیکھتے ہیں آج کتنے سور پکڑ پاتے ہیں اس اور سے دو جالے لگا ہے اس طرف بھاگنے کی گنجا ہے اس کی اور سامنے والے سائیڈ سے دو جالے لگا ہے گئے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو جالے یہاں لگا دی گئے ہیں اور سامنے ہمارے دوست کھڑے ہیں وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ادھر کے جالے لگ گئے ہیں یا نہیں تو ان کا اشارہ ہے کہ دونوں جالے ریڈی ہیں اور آپ جنور بھاگانے کیلئے گننے گندر جا سکتے ہیں اس اور بھاگیں کے ساتھ جنگلی سور کچھ کہنے سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ بیل گارڈی سے یہاں پر حل مارا جا رہا ہے اور ہمارے بھائی گننے گندر بھاگانے کیلئے گئے اور یہ باہر آ گئے ہیں ابھی باہر نہیں نکلے ان سے ایک بیٹ جاروں نیچے یہ دیکھئے اندر جاتے ہیں ہمارے بھائی کے پاؤں میں چھوٹ لگے اور کافی سارا کھونڈ آئے یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بارس پانی کے دنوں میں کافی گمدیر چھوٹے گیا آتی ہے پاؤں میں کافی چھوٹ آنے کی وجہ سے کافی سارا کھونڈ بہر آئے مگارا ہمارا بھائی پیچھے ہٹنے کیلئے تیار نہیں ہے جیسے پیسے کرتے کرتے سور کے پیچھے جا رہے ہیں اور انہیں جال میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کافی دھیمے دبے پاؤں سے سور کا پیچھا کر رہے ہیں اور یہ بھگائی سور انہوں نے اور یہ جال میں یہاں پر پکڑ لی گئے ہیں دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یہاں پر پکڑ کر دبوچ کر بیٹھا ہے ہمارا بھائی اور یہ دوسری اور جال سے باہر ہی نکل چکا تھا اسے تین جنے دبا کر بیٹھے ہیں کافی محنت اور مشکت کے بعد یہاں پر دو سور پکڑ لی گئے ہیں اور آج کی ان کی محنت سفل ہو چکی ہے اور اب ان سور کو باندیا گیا ہے اور ہمارے بھائی یہاں پر اٹھا کر لے جائیں گے کندوں پر اسے کیونکہ روڈ سائیڈ سے تھوڑا اندر ہے گنا تو کندوں پر اٹھا کر لے جانا پڑے گا اس سور کو دیکھے کندوں پر اٹھا لیا ہمارا بھائی نے اور یہ لے کر موٹر سائیکل کے طرف جا رہے ہیں دیکھے لے کر باہر نکل چکے ہیں اور اس اور دیکھ سکتے ہیں دونوں پکڑ کر ایک سور لے جا رہے ہیں اور یہاں پر ان کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا اور یہ بھائی اکیلا ہی اٹھانے کی کوشش اور یہ پھر سے یہاں پر چھوٹ گیا اٹھانے ہی پارے اور آخر کار جور لگا کر اٹھایا اور کندوں پر اٹھا کر آگے کیوں اور چل دیئے چلیے تو پٹا پٹ چلتے ہیں موٹر سائیکل طرف بارز کا موسمیں دیکھ سکتے ہیں اوپر آسمان کے اور بارز بس ہونے ہی والی ہے اور ہم موٹر سائیکل سے کافی دور ہیں اور یہاں پر چکھل بھرا رستہ ہے سب دیکھئے دو سور باتاتے ہوئے اور بائک کے اور جاتے ہوئے اس اور کے جالے میں دیکھ سکتے ہیں اب دو چھوٹے سور پکڑے ہیں لگ بگ پندرہ سے بیس کلو کے قریب ایک کا وزن ہوگا اور دو سور پکڑے ہیں دوستو اور اکیسان ہوئے آ کر دیکھ رہے ہیں کافی نقصان کیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو تو سیانت دکھائیوانے یہ سور کافی آکرامک روپ میں آ جاتے ہیں دیکھئے میٹنگ کا سیزن چل رہے ہیں ماداو کو ریزانی میں لگے ہوئے ہیں اور آج پاس بھی کافی نظر دھیان رکھتے ہوئے جرا سائے خطرہ بھاپتے ہوئے یہ تیجی سے جنگل میں گائب ہو جاتے ہیں انگل میں ان کے سب سے اچھے دوست یہ مونگو سے دوستو جو ان کے سریر سے پرجیو کو کھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی